السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی اومدین اما بعد محترم حاضرین دین اسلام جس کے ہم سب پیروکار ہیں اس کے جتنے مسائل ہیں انہیں ہم چار خانوں میں تخصیم کر سکتے ہیں ایک عقائد کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اپنے خالق کے تہیں اپنے پیدا کرنے والے کے تہیں یوم آخرت کے تہیں اس کے رسولوں کے تہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی کتابوں کے بارے میں اس کے فرشتوں کے بارے میں اور دیگر امو اسی طرح دوسرا خانہ ہے عبادات کا نماز روزہ حج زکاة اور دیگر چیزیں تیسرا خانہ ہے معاملات کا لین دین خرید و فروغ نکاح و طلاق وغیرہ مسائل اور چوتھا خانہ ہے اخلاقیات کا ان چار خانوں میں پورے دین اسلام کو ہم تخصیم کر سکتے ہیں سارے مسائل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کسی طرح لوگ محنت کرتے ہیں عبادت کا طریقہ سیکھنے کے بارے بھی کہ ہماری عبادت صحیح طریقے پر ہو تاکہ جو ہم عمل کریں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں مقبول بھی ہوگی اس کے بعد جو دو خانے ہیں وہ ہے معاملات کے اور اخلاقیات کے ان دونوں میں ہمارے یہاں کوتا ہی پائی جاتی ہے ان میں سے جو آخری اخلاقیات کا اس کے تعلق سے میں چند باتیں مجلس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اہم صفت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں آپ کے اخلاق بہت ہی عالی ہیں یہ بنیادی صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائے ہیں اخلاق کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعے سے اپنے صحابے کرام کو تعلیم دی تلقین کی کہ اب اپنے اخلاق کی اصلاح کریں میری بعثت مجھے دنیا میں بھیجائی سلیے گیا تاکہ جو مکارم اخلاق ہیں عالی اخلاق و کردار ہیں ان کی میں تکمیل کروں ان کو مکمل کروں اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سن ابو داود میں نقل کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً مومنوں کے اندر ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ شخص ہے اہل ایمان میں سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا ہے کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے کسی کا ایمان کم ہوتا ہے ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اخلاق میں جس کے ہاں کمال پایا جائے وہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ اکمل ہے اور کامل ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لم یکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشاً ولا متفحشاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحشگو نہیں تھے بد کلام نہیں تھے زبان سے غلط باتیں نہیں نکالا کرتے تھے لوگوں سے گفتگو میں غلط باتیں زبان سے نہیں بولا کرتے تھے ولا متفحشاً ایک تو آدمی کی فطرت یہ نہیں ہے ان کچھ لوگ زبردستی اس کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں غلط بات بولنے کی فلا اس طرح سے بولتا ہے تو ہم بھی اس طرح سے بولیں ایسے ہی لوگوں کی بات سنی جاتی ہے ہم بھی اسی طرح بولیں گے اس کو تفحش کہا جاتا ہے کہ اس کی صفت یہ نہیں ہے لیکن آدمی بتکلف دوسروں کی دیکھا دیکھے اسی طرح بولنے کی کوشش کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحشگو تھے اور نہ ہی آپ اس طرح سے فحشگوئی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقَا تم میں سب سے بہتر جو لوگ ہیں ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ تم میں سب سے بہتر انسان ہیں اسی طرح سے ایک اور حدیث ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا مِنْ شَيْئِنْ اَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقُ قیامت کی دن جب ترازو لگایا جائے گا لوگوں کے عامال کو تولنے کے لیے نیک عامال کو ایک ترازو میں بد عامال کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنِ اخلاق سے زیادہ بھاری چیز اور کوئی میزان کے اندر نہیں ہوگی مختلف چیزیں جن کا اپنا وزن ہوتا ہے بہت سے اذکار ہے جن کا اپنا وزن ہوتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسنِ اخلاق ہے اچھا کردار عالی اخلاق جتنا یہ بھاری ہوگا قیامت کے دن انسان کے میزان میں ترازو میں اتنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی یہ اس لئے حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کیسے نہیں کہ اخلاقیات تو یوں ہی کوئی چیزیں چاہیں اپنائیں چاہیں نہ اپنائیں اخلاقیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسی طرح اسی حدیث کے اندر کچھ اور اضافے کے ساتھ اور بھی صحابے اکرام نے نقل کیا ہے چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مَا شَيْءٌ اَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلْقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِذُ الْفَاعِشَ الْبَدِي اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو بہت ناپسند کرتا ہے جو فحشبو جو بد کلام ہو جس کے زبان سے گالیاں نکل جاتی ہوں لوگوں سے تمیز سے بات نہیں کر سکتا لوگوں سے بدزبانی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو بلکل پسند نہیں کرتا ہے بلکہ ایسا انسان اللہ تعالی کیا مبغوظ ہوتا ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بغض رفتا ہے نفرت اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسے انسان سے جس انسان کے ہاں فحشگوئی ہو بد کلامی ہو اور زبان سے غلط باتیں لوگوں کے بارے میں نکالتا ہو اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر یہی حدیث نقل کی گئی ہے اس کے آخر میں ہے وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّومِ وَالصَّلَاتِ قیامت کے دن حُسْنِ خُلُق میزان کے اندر ترازو کے اندر بہت زیادہ بھاری ہوگا آگے اس کے اندر فرمایا کہ جو اچھے اخلاق والا انسان ہے وہ اس اپنے اچھے اخلاق عالی کردار کی وجہ سے ان لوگوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جو بہت زیادہ نفلی صوم کا احتمام کیا کرتے ہیں جو بہت زیادہ نفلی نمازوں کا احتمام کیا کرتے ہیں صلاتِ تحجد کا احتمام کرتے ہیں دیگر نوافل کا احتمام کرتے ہیں فرائض تو ہر ایک کیلے ضروری ہے ہر مسلمان پر ضروری ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو نفلی عبادات بھی انجام دے نفلی روزے رکھتے ہیں نفلی نمازیں پڑھا کرتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرم حاصل ہوتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت عظیم عامال نفلی عبادات کرنا لیکن حسنِ خلق کے دریئے سے ایک انسان کی ہاں فرائض تو ہیں بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں اس کے پاس ہیں لیکن اپنے اچھے کردار کی وجہ سے حسنِ اخلاق کی وجہ سے ان کا مقام انسان پا لیتا ہے تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنِ خلق ہے کیا چیز حسنِ خلق میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کے لئے میں ایک صلف میں سے مشہور محدث فقی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول جو سنن ترمیدی کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہ ہوا بست الوجھ وبدل المعروف وکف الادا حسنِ خلق کہا جاتا ہے بست الوجھ کسی سے آپ کی ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ حسمک چہرے کے ساتھ ملے لوگوں سے کوئی سامنے مل گیا تو ایسے نہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اس وقت تکلیف ہو جائے کیوں سامنے پڑ گئے کیوں ہماری ان سے ملاقات ہو گئی ان سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی سے آپ کا سامنا ہو جائے کسی سے ملاقات ہو جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ہستے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ ملیں جریر ابن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَعَانِي قَدْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر کے مسکرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف انہیں کے ساتھ نہیں تھا تمام صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کا یہی معمول تھا کسی سے ملاقات کرتے تھے آپ تو ہس کر کے ملاقات کرتے تھے ہم ہس کر کے ملاقات کرتے ہیں ایک انسان کے دل میں خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے انسان تکلیف میں اگر پہلے رہا ہو تو ہماری ہسی کی وجہ سے اور خندہ پیشانی سے ملاقات کی وجہ سے اس کی تکلیف زائل ہو جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بست الوجہ کسی سے ہم ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں آپ دوسرے انہوں نے کہا بذل المعروف ہمارے پاس جو بھی خیر موجود ہے چاہے وہ مادی خیر موجود ہو چاہے وہ معنوی خیر موجود ہو ہر طرح کا معروف خیر ہم لوگوں کے لئے پیش کریں جو بھی ہمارے پاس مادی چیدیں موجود ہیں جن کا اموال سے تعلق ہو معنوی چیدیں موجود ہیں جو بھی خیر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں وہ لوگوں کے لئے آپ پیش کریں تیسرے بتایا وَكَفُّ الْأَدَع آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے کسی ذریعے سے بھی انسان کو آپ سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے تو یہ تین چیدیں ہیں جو حسن خلق کی بنیادیں ہیں کہ آپ لوگوں سے خنداروئی سے ملے ہیں آپ لوگوں کے لئے جو بھی آپ سے خیر ہو سکے وہ لوگوں کے لئے آپ پیش کریں اسی طرح لوگوں کو آپ سے تکلیف کسی طرح کی بھی نہیں پہنچنی چاہیے اب حسنِ خلق اچھا کردار کن لوگوں کے اندر ہونا چاہیے کون لوگ اس کے مخاطب ہیں ظاہر یہ حسنِ اخلاق کسی ایک انسان کیلئے نہیں ہے ہر صاحبِ اسلام ہر صاحبِ ایمان ہر مومن مسلم کی ہاں حسنِ اخلاق ہونا چاہیے اگر آپ تاجی رہیں تو آپ کیا بھی حسنِ اخلاق ہونا چاہیے اپنے کسٹمر کے ساتھ وہ لوگ جو آپ کے خریدار ہیں ان کے ساتھ آپ کو حسنِ اخلاق سے پیش آنا چاہیے دنیاوی فوائد بھی اس کے ہیں اور اخروی فوائد تو ہاں ہی جو آپ نے ابھی سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر اگر آپ کسٹمر ہیں آپ کیا بھی حسنِ خلق ہونا چاہیے یعنی کہ بیچنے والا اچھے اخلاق سے پیش آئے آپ خریدنے گئے ہیں تو جیسے چاہیں ان سے آپ معاملہ کریں جس طرح چاہیں ان کو تکلیب پہنچائیں نہیں آپ تاجر ہیں آپ کیا بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے آپ کسٹمر ہیں آپ کیا بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کوئی خدمت پیش کرتے ہیں لوگوں کے لئے کوئی سروس پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کیا حسنِ اخلاق ہونا چاہیے لوگوں سے خدمت آپ لیتے ہیں کسی سے کوئی سرویش لاعب لے رہے ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے دو طرفہ ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ طالب علم ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اور اگر آپ استاذ ہیں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ طالب علم تو حسن اخلاق سے پیش آئے اپنے استاذ سے اگر استاذ اپنے طالب علم سے بدخلقی سے بدسلوکی سے پیش آئے نہیں آپ طالب علم ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے آپ اگر استاد ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کسی مسجد کے اندر امام ہیں آپ کے اندر حسن اخلاق ہو آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ دعائی ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قلم کی دولت سے نوازہ ہے قلمکار آپ ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے انہیں کہ اگر آپ کو کچھ لکھنا آ گیا تو اس کے بعد اپنے قلم سے جو چاہیں لکھتے پھریں آپ جس کو چاہیں تکلیف دیتے پھریں آپ نہ کسی چھوٹے کی تمیز نہ کسی بڑے کی رعائت نہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قلم چلانا سکھایا ہے قلم سے کچھ لکھنا سکھایا ہے تو بھی آپ کی یہاں حسن اخلاق ہونا چاہیے قلم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اگر آپ خطیب ہیں دعی ہیں آپ کے حسن اخلاق ہونا چاہیے یعنی کہ اپنے سامعین سے جیسے چاہیں بات کریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو مجلس کے اندر نام لے کر کے نہیں ٹوک دیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کیا بات ہے کچھ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے فلاں شخص ایسا کام کر رہا ہے اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مجلس کے اندر بیضیتیں نہیں کیا کرتے تھے اور آپ عام باتیں کہا کرتے تھے کہ کیا بات ہے لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں جو کچھ بھی آپ کرتے ہوں ہر جگہ آپ کو حسن اخلاق ہونا چاہیے بیوی ہے اپنے شہر کے لئے حسن اخلاق ہو شہر ہے اپنی بیوی کے لئے اس کے حسن اخلاق ہونا چاہیے باپ ہے بیٹے کے ہونا چاہیے بیٹا ہے باپ کے ہونا چاہیے تو آپ زندگی میں آپ جس جگہ بھی ہوں اور جس مقام پر بھی ہوں آپ کو کبھی بھی حسن اخلاق قداما قطعی طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہمارے ہاں کافی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ہم نماز کے اندر اس کی باریکیوں کو سیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں ہاتھ ہمیں کب اٹھانا ہے اگلی ہمیں کب اٹھانا ہے سیکھنا چاہیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کمارائی تمونی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا سیکھنا چاہیے لیکن اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے اخلاق کو سمارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبی وسلم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی